سٹوڈنٹس اب ہم پاک ایران تعلقات پڑھیں گے 1947 میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا ایران اور پاکستان اسلامی اشیائی اور پڑوسی ممالک ہیں دونوں ممالک گہرے تاریخی مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں 1949 میں پاکستان کے وزیراعظم نے ایران کا دورہ کیا جس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاع کے شعبے میں بھی تعوون ہو ایران اور پاکستان نے دونوں کے ممالک کے تعلقات بہت اچھے تھے اور دونوں کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا پاکستان، ایران، ترکی، ایراک اور برطانیہ نے ایک دفاعی معایدے پر دستخط کیا جو معایدہ بغداد کہلایا امریکہ اس معایدے کی پشت پناہی کر رہا تھا نائنٹین ففٹی ایٹ میں اراکی انقلاب کے بعد اراک معایدے سے باہر ہو گیا تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو ایک جس پہ کے بہت قریب لے آیا ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی اور بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی انیس سو پینسٹھ اور اکتر کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا ایران کی سیاسی اخلاقی اقتصادی اور فوجی امداد سے پاکستان کی بڑی حوصلہ افضائی ہوئی بنگلہ دیش وجود میں آیا تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا شاہ ایران صدر ترکی اور صدر پاکستان کی آلہ سطحی میٹنگ انیس سو چون سٹھ میں ہوئی اور معایدہ استمبول پر دستخط کیے گئے یہ معایدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا معایدے کے نتیجے میں رسی ڈی علاقائی تعاون برائے ترقی کا سنگے بنیاد رکھا گیا ایران پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا اب اس تنظیم کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کہا جاتا ہے جس کے ممبران کی تعداد دس ہے پاکستان نے نائنٹین سیونٹی نائن میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا اور ہر شعبے میں تعاون کو مزید ہو سدی دو ہزار میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروف دینے کے لیے ضروری اقتماد اٹھانے کا آہادہ کیا آج کال ایران سے پاکستان تک گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے آپ نے پاکستان ایران تعلقات پڑے اور سنے اچھے تحیقے سے اچھا پاکستان اور ایران دونوں بہت اچھے دوست ہیں دونوں کے بہت قریبی تعلقات ہیں اور جو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں اسلامی ممالک ہیں تو یہ ایک خاص وجہ ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں یہ بھی آپ کے long questions میں موجود ہے آپ نے اسے اچھے سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے موسیقی